کون سے ہلکے سے کیا نتیجہ سامنے آ رہا ہے گو کہ ابھی صرف ابتدائی نتائج ہیں پولنگ سٹیشنز کی بہت کم تعداد ہے جہاں پر گنتی مکمل ہونے کے بعد نتائج جاری کیا جارہے ہیں لیکن جو بھی نتائج آ رہے ہیں وہ ٹون سیٹ ہو رہا ہے کہاں پر کون سا امیدوار آگے ہے کون سا امیدوار پیچھے ہے بہت سارے لوگوں کی توقعات ہیں کہ نتائج جل سے جلد ان تک پہنچے لیکن ابھی تمام تر صورتحال واضح ہوگی نتائج کی کیا صورتحال ہے اس نتیجے سے یہ نتیجہ قومی اسمبلی کا ہے صبح اسمبلی کا ہے تمام نظریں صرف اور صرف نتائج کے اوپر ہیں کہ نتیجہ سامنے آئے اور اپنے اپنے امیدوار جس کو لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اس کے بارے میں جان سکے کہ کتنے ہلکوں کے بعد کس ہلکے میں کتنے پولنگ سٹیشنز کی گنتی مکمل ہونے کے بعد کون کتنی برتری پر ہے کیونکہ مجبوری طور پر سترہ ہزار سے زیادہ انتخابی امیدوار اس مرتبہ میدان میں ہیں لیکن قومی اسمبلی کی دو س 65 ہلکوں کے لیے انتخابی مارکہ ہے یہ جبکہ مجبوری طور پر 800 زیادہ صبح اسمبلی کی نشستیں ہیں جہاں پر امیدوار میدان میں ہے ایک اور نتیجہ جو ہمارے سامنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نتیجہ کے مطابق کون سا امیدوار آگے ہے اور کون سا امیدوار ان کو چیز کر رہا ہے اور یہ ریس یوں ہی جاری رہے گی اور کس طرح سے امیدوار آگے آئیں گے کون سے امیدوار ان کو چیز کرتے رہیں گے جیسے جیسے پولنگ سیشنز کے نمبر بڑھتے رہیں گے نتائج واضح ہوتے رہیں گے اور قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اینے دو سو تیرہ عمر کوٹ سن سے نواب محمد یوسف ٹالپور پاکستان پیپلز پارٹی سے دو پولنگ سیشنز کا یہ نتیجہ ہے پندرہ سو ستاسی ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ آزاد امیدوار لال چند دو پولنگ سیشنز کے بعد دو سو چوالیس ووٹ حاصل کر کے پیچھے ہیں قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اینے دو سو تیرہ عمر کوٹ جہاں سے پاکستان پ پیپلز پارٹی کے امیدوار نواب محمد یوسف ٹالپور آگے ہیں چورانویں دو سو دو پولنگ سیشنز کے یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں جبکہ مزید نتائج کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ایک اور نتیجہ آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر اور اس مرتبہ کون سا امیدوار برتری حاصل کی ہوئے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں قومی اسمبلی کا حلقہ ہے دو سو سولہ مٹھاری جہاں پر مٹھاری سے مخدوم جمیل الزمہ آگے ہیں پولن آٹھ سو اسی ووٹ حاصل کر کے برتری لیے ہوئے ہیں جبکہ مسلم نقنون کے بشیر احمد این نے دو سو سولہ سے تین پولنگ سیشنز کے بعد ان کے ووٹ کی داران ہے چھہ ہزار تیس پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم جمیل الزمہ آگے ہیں جبکہ مسلم نقنون کے امیدوار ان کو چیز کر رہے ہیں ابھی تین پولنگ سیشنز کے نتائج سامنے آ رہے ہیں مزید پولنگ سیشنز کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں ایک اور نتیجہ ہے جہاں پر ہم دیکھ ر ترہا محمود ووٹ حاصل کی ہیں چھے سو اکرتیس قومی اسمبلی کا پہلا حلقہ ہے این نے ون چترال کم لویردیر چترال اپر چترال کا یہ حلقہ ہے جہاں پر دو پولنگ سیشنز کے نتائج کے بعد جے یو آئی کے امیدوار ترہا محمود چھے سو اکرتیس ووٹ حاصل کر کے آگے ہیں جبکہ دوسری دانب افتخار الدین جو کہ مسلم نقنون کے امیدوار ہیں وہ تین سو تین ووٹ حاصل کر کے ان سے پیچھے ہیں یہ قومی اسمبلی کا پہلا حلقہ ہے این نے چ چترال جہاں سے جے یو آئی برتری حاصل کی ہوئے ہیں جبکہ مسلم نقنون کے امیدوار دوسرے نمبر پر ہیں ان سے پیچھے ایک اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے جس کے مطابق اس نتیجے کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے این نے ایک سو چھانوے کمبر شہداد کو بلاول بھٹو زرداری پہلے پولنگ سیشن کے بعد دتیز و چونسٹھ ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر ہیں جبکہ جے یو آئی کے ناصر محمود سومرو دوسرے نمبر پ ہیں ایک پولنگ سیشن کا یہ نتیجہ ہے ایک سو ستاسی ووٹ حاصل کیا ہے ناصر محمود نے چبکہ مجموعی طور پر پاکستان پیپلز پارڈی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کمبر شہداد کوٹ کے اس حلقے میں برتری حاصل کی ہوئے ہیں نتائج کا سلطہ جا رہی ہے ووٹوں کی گنتی جا رہی ہے اور ان ووٹوں کی گنتی کے ساتھ ساتھ نتائج آ رہے ہیں اور ہم آپ کو مصند نتائج سے آگا کر رہے ہیں گو کہ تمام نتائج غیر حتمی غیر سرکاری ہیں لیکن پ پاکستان ٹیلی ویشن آپ کو ان نتائج کے حوالے سے آگا کر رہا ہے نتائج کا سلطہ جا رہی ہے قومی اسمبلی کے بڑے حلقے ہیں بڑے مقابلے ہیں بڑے بڑے امیدوار آمنے سامنے ہیں جبکہ صبحی اسمبلی میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے بہت بڑے بڑے امیدوار صبحی اسمبلی میں بھی منتخب ہونے کے لیے میدان میں ہیں جبکہ نتائج کا سلطہ جیسے جیسے کمپوز ہو رہے ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ساتھ ساتھ ان نتائج کیا ہوں گے کیا ان کی ریزلٹس ہوں گے اور امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کے انتخابی سیاست میں اس حوالے سے ماہر تجزیہکار جاندار تجزیہ کے لیے سٹوڈیوز میں موجود ہیں جہاں پر ہمارے میزوان موجود ہیں نازیہ اور سید انوارالحسن بہت شکریہ تینکیو ویری مجود ریزلٹس آ رہے ہیں جیسے بھی بات زفراللہ صاحب نے کی کہ 45% یعنی نصف آ جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے لیکن آپ کا کیا کومنٹ ہے چاہے وہ سندھ کے عام حلقی ہیں ناروال ہے سیال کوٹ ہے کیا اسیس کریں گے آپ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دیا کوئی اس میں غیر متوقع ہے آپ کو لیڈ نظر آ رہی ہے کسی امیدوار کی پھر آپ اس کو ایک ٹرینڈ کہہ سکتے ہیں ابھی چونکہ پاکٹس ہیں ابھی دیکھیں کوئی امیدوار فار اگزامپل آپ این اے فورٹی سکس سے الیکشن لڑے ہیں اور آپ کا جو شہری